اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وخللکتا من لسانی افقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمین اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ الطَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَا کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا کلام آیا تھا تو رات آئی تھی اس کو اٹھانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا حافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا اصل میں تو وہ بالکل بھی اس کو نہیں اٹھاتے لَمْ يَحْمِلُوْهَا اصل میں تو وہ اس کے جاننے والے اس کے عالم اس کے لائق بالکل بھی نہیں ہیں ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَاسَلِ الْحِمَارِيَحْمِلُوْا اسْفَارَا تو یہ جو لوگ ہیں نا ایسے وہ کیا ہیں اللہ فرما رہا ہے قرآن میں كَمَاسَلِ الْحِمَارِيَحْمِلُواْ اسْفَارَا یہ ایسی ہیں جیسے گدہ ایسی ہیں جیسے گدہیں ہوں ان کے اوپر کتابیں لات دی جائے ہیں ان کے اوپر بوجھ لات دیا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ لقمان میں کہ اللہ کو آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی لگتی ہے گدے کی آواز لگتی ہے تو جو لوگ قرآن تورات کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اصل میں وہ اس کو نہیں جانتے صرف دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی آواز سب سے بری آواز لگتی ہے گدے جیسی آواز لگتی ہے گدہ جیسا معاملہ ان کا لگتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں کہ جیسا معاملہ پیش آیا جیسے معاملات پیش آئے بنی اسرائیل کے ساتھ ویسی تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گے حَزْوَنَّا عَلِبِ النَّال حتیٰ کہ اتنا ہوگا اتنا ایک جیسا ہوگا جیسے آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میررڈ ہوتی ہے پکچر جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں اس طرح ہوگا تو اس کی مثال جیسے ان کے یہود کے بنی اسرائیل کے علماء رہبان اور یہ جو پادری وغیرہ یہ لوگ تھے یہ بڑے دعوے کرتے تھے بڑے ترات انجیل زبور جاننے کے بڑے دعوے کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ تعالی نے انہیں گدوں سے مشابت کرا دی اور انہی کے نقشہ قدم پہ چلنے والے بنی اسرائیل جو تھے پورے پورے جو یہودی پوری قوم تھی بنی اسرائیل تھے اللہ تعالی نے ان کو کیا کہہ دیا وَبَعُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ ان کا معاملہ شیطان کی طرح ہو گیا شیطان پہلے بڑا ہی برگزیدہ تھا تو اللہ تعالی نے کہا کہ تو نکل جا تو جو بنی اسرائیل کے علماء سوکالڈ علماء خود کو کہتے تھے جو ان کے رہبان تھے جو ان کے پادری تھے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتے تھے کہ وہ بہت زیادہ تورا زبور انجیل جاننے والے ہیں لیکن اصل میں ان کا معاملہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیا رسول اللہ کو نہیں مانا تو اللہ تعالی نے ان کو گدوں سے مشابت دے دی وَبَعُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہہ دیا ان کے پیچھے چل کے سارے بنی اسرائیل کو ہی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا اللہ تعالی کے غزب کا شکار ہو گئے ان کا معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے ابلیس کا ہوا ابلیس بھی بہت برگزیدہ تھا پھر اللہ تعالی نے کہا جا دفع ہو جا دھتکار دیا اللہ تعالی نے اور پھر بنی اسرائیل کا بھی یہی معاملہ ہوا پہلے اللہ تعالی ان کو کہہ رہا ہے کہ پھر بعد میں اللہ تعالی جب تکبر کیا رسول اللہ کو نہیں مانا تو وباؤ بھی غزب من اللہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آنے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ رہبان اور یہ سو کال علماء جو غلط گائیڈ کر رہے تھے بنی اسرائیل کو وہ ہماری عمت میں کہا ہیں پھر یہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہاں پہ بھی وہ لوگ جو دین کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اصل میں نہیں جانتے اصل میں اس کے پر عمل نہیں کرتے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا معاملہ بھی پھر ویسا ہی ہوگا ان کا معاملہ بھی پھر گدوں کی طرح ہی ہوگا اب اس کے اندر کون کون آتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جن لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا حق پہنچ گیا سریحن پہنچ گیا کوئی اس کے اندر شک شبہ نہیں رہا ان کے اوپر اتمام حجت ہو گئی وما علینا اللہ البلاغ ہو گیا بات ان تک پہنچ گئی ان کا معاملہ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے روبان تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گدوں سے مشابعت دے دی اور سب سے پہلے یہ میں بار بار بات کہتا ہوں پھر کہہ دوں کہ یہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا کہ عالم کون ہے انہوں نے کہہ دیا میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی بات کہ فرمایا کہ خضر علیہ السلام کے پاس جا کے ان سے علم سیکھیں تو نبی تھے ان کے تو شایانشان تھا وہ یہ کہتے اور یہ آج کل کے جو سو کال علماء اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم فتوہ دینے کے حق دار ہیں ہمیں ڈگری ہے ہم جانتے ہیں ہم دلیل ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سرٹیفیکیشن ہے کہ ہم فتوہ دے سکتے ہیں جو ہم بات کہیں گے وہ صحیح ہوگی یہ عزد موسیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا تو جو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ ان کا معاملہ درست بالکل نہیں ہے اور جو خود کو عالم کہتے ہیں کہیں عالم کہیں عالم یہ کیسی بات ہے یہ تو بہت تکبر کی بات ہے اچھا اول تو ہو گیا خود کو عالم کہلوانا جو بالکل ناپسندیدہ ہے جس نے خود کو عالم ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ تو نہیں ہے نا عالم دوسری بات خود کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں میرے پاس ہے فتوہ دینے کا اختیار جو میں کہوں گا وہ صحیح ہوگا اچھا عالم بھی کہہ رہے ہیں مفتی بھی کہہ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں سب کچھ پھر اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لوگوں کے سامنے لانے کے بعد لوگوں سے اپنی پوجہ کروانے کے بعد لوگوں کو اپنی تقلید میں لگانے کے بعد لوگوں کو غلط بھی گائیڈ کر رہے ہیں ایک بندہ تھا بڑا مشہور ہوا تھا مشرف دور میں اگر آپ کو یاد ہو ینگ سا وہ لڑکا تھا اور یوت پارلیمنٹ ٹائپ کوئی چیز یہاں کنونشن سینٹر میں مشرف نے بلائی تھی تو وہ ٹوپی پہنے میں ایک بندہ تھا تو اس نے بڑی لکارہ تھا مشرف کو اور کہا تھا آپ کے آداد و شمار کے جدوگر کہتے ہیں کہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا بڑی وائرل ہوئی تھی وہ کلپ اور اس دور میں ابھی سمارٹ فونز نہیں آئے تھے تو وہ جو چھوٹے فونز ہوتے تھے نا تھری جی پی میرے خیال میں اس کے اندر ویڈیو فارمیٹ ہوتا تھا اس میں وہ ایم ایم ایس میں فارورڈ کیا کرتے تھے یا بلو ٹوٹ میں ویڈیوز فارورڈ کیا کرتے تھے تو اس دور میں وہ بندہ بڑا وائرل ہوا تھا اور اس وقت سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اسے شورت دی ہوئی ہے اس کا نام ہے مفتی ادنان کاکخیل وہ اگر کہیں سے آپ کو کلپ ملے تو وہ چلائیں بھی ان کو دکھائیں درہا سید ادنان کاکخیل صاحب سیٹ نمبر نائنٹی تھری جمعیت العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سلطہ لوکہن کا جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میرے ساتھیوں نے جناب صدر آپ کا لہجہ جو ہے وردی کی بات میری بہن نے کی وردی کی بات تو آپ نے خود چودہ کروڑ عوام سے کہا تھا میں اکتیس دسمبر کو اتار دوں گا پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے تینکیو جی شکریہ امیر پانی ایک تینکیو تینکیو یہ بندہ ہے جی تو اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے شورت بھی دی یہ خود کو مفتی بھی کہتا ہے اب ایکسپیکٹیشن تو بندے کو یہ ہوتی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے رہبان تھے بنی اسرائیل کے سوکال علماء تھے وہ تورا زبور انجیل جاننے کا بڑا دعویٰ رکھتے تھے تو ایکسپیکٹیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی آنے ہیں وہ دنیا کے اوپر سب سے زیادہ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہی ہوتی ہے کہ یہی لوگ جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی اس کو جانے لیکن انہوں نے نہیں جانا انہوں نے لوگوں کو غلط گائٹ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے عام عام لوگ جو تھے جو انسار مدینہ تھے اکثر ان میں سے یہود قبائل میں سے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ دین انہوں نے اللہ کا ایکسپٹ کر لیا تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے جو سمارٹ فون سے پہلے وہ بٹنز والا فون اس پہ ہم بلو ٹوٹ سے ٹرانسفر کرتے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ کلیف تو میں تب سے جانتا تھا اس بندے کو ادنان کا کخیل کو تو اس شخص کو میں اس وقت سے جانتا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ بڑا حق پرست آدمی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی سمجھ نہیں کی کہ محمد قاسم من عبدالکریم کو اللہ تعالیٰ امام المعدی کے منصب پر فائز فرما رہا ہے تو جیسے باقی لوگوں کے پاس میں گیا آج آپ لوگوں نے یا کل بات سنی ہوگی تاریخ جمیل کے بارے میں بھی کہ ان تک بھی اس تک بھی میں گیا اور امام مہدی کا خط بھی پہنچایا مفتی سید خان کا بھی آپ کو بتایا اور یا مقبول جان کا بھی باقیوں کا بھی انشاءاللہ ہستہ ہستہ بتاتے رہیں گے تو یہ جو بندہ ہے نا سید مفتی ادنان کا کخیل جو خود کو مفتی کہتا ہے اس کے پاس بھی میں گیا یہ پڑا تو کراچی میں کسی رسے سے لیکن یہ ہوتا ہے یہاں اسلامباد میں ہے البرحان نام سے اس نے اپنا ادارہ بھی بنایا ہے ایف ٹین سیکٹر میں وہیں پہ میری اسے ملاقات بھی ہوئی تھی یہ بات دوہزار اٹھارہ انیس کی ہے غالبا اب دیکھیں نا جب عام کوئی بندہ ہوتا ہے یا مہر بھئی بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں میں سے اکثر بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ کرے کہ مجھے خواب میں کوئی زیارت ہوئی ہے تو انسان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے وہ دلیل سے سننا بات یا دلیل سے ماننا بات یا نا ماننا وہ تو بات کی بات ہے اگر ابھی کوئی بندہ آ کر کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے خواب میں تو میری مجال کے میں اپنی کوئی بات کروں میری مجال کے میں اپنے کسی کام میں لگا رہا ہوں میرا کام بنتا ہے کہ میں اس کی بات تو توجہ سے سنوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کا دل کام جاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیا خبر آگئی ہو اللہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں کیا پیغام آگیا ہو اللہ جانتا ہے کوئی حکم نہ آگیا ہو اللہ جانتا ہے کوئی غلطی کو تائی نہ ہوگئی ہو سرزریشنہ آگئی ہو لیکن یہ شخص ہے اس تک ہم پیغام لے کر گئے میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی موجود تھے اور اس تک بات یہی پہنچانی تھی قاسم بھائی والی کہ ان کو سینکڑوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے خواب میں اور پیغام علماء کے لیے اور پوری امت کے لیے اس بندے کا اٹیٹیوڈ یہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھ کے مجھے پتہ چلا کہ آج کل یہ کیا کر رہا ہے اور وہ لوگ اس کے کلیگز تھے جہاں پہ یہ جاب کرتا تھا اس وقت اب بھی غالباً وہیں پہ ہوگا سلک بینک میں اسلامی بینکنگ کا یہ ہیڈ تھا غالباً اب بھی ہوگا اور اس کی سارے ڈسکشن ان کے ساتھ یہ ہو رہی تھی کہ فلاں ہمارا بوس ہے وہ ایسے کرتا ہے فلاں جیسے گوسے پاپ آفیسز میں سنتے ہیں اور فلاں جگہ پہ کارپریٹ کھانا تھا فلاں ایسا تھا ویسا تھا نیکس ٹائم وہاں رکھیں گے یہاں پہ مل کے پارٹی ہو گئی یہاں پہ کھانا ساری کی ساری میٹیریل گفتگو اور پھر وہ اس زمانے میں بھی کافی زیادہ ٹیکس بتا رہا تھا چونکہ جو اپنی سیلری پہ وہ دیتا ہے آپس میں ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے کئی گناہ لاکھوں میں اس کی سیلری اس وقت ہوگی تو اول تو سلک بینک پورا کا پورا سودی بینک ہے اس میں اسلامی بینکنگ کی کو جائز قرار دینے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کریئٹ کر دیا تاکہ لاکھوں کے ان کو تنخواہ مل سکے اس کے اوپر بھی کیونکہ مفتی ہیں خود کو مفتی کہتے ہیں اس کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے اپنا رستہ صدار لیا ہے اس کے ٹاپ پہ یہ کہ جب حق کی بات ان تک پہنچی تو ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں اتنی بھی توجہ نہیں کہ توجہ سے بات سنچکیں ساری کے ساری گفتگو ان کی لا یعنی اور دنیاوی اور ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بلکل حق سے ان کے بلکل آنکھیں کان بند ہو گئے وہ دن آج کا دن مفتی ادنان کا کخیل کہ آپ کو سوشل میڈیا کے پر ٹویٹس تو نظر آ جائیں گی تکبرانہ باتیں تو اس کی نظر آ جائیں گی اور بڑا جیسے نا ان کو اللہ کی طرف سے کہ یہ پوائنٹ کر دیا گیا ہے مفتی بنا کے جو بات یہ کہیں گے وہ صحیح ہے باقی جو کہیں گے وہ سب غلط ہے وہ آپ کو ان کی سٹیٹمنٹس تو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ جائیں گی لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ جو امام مہدی محمد قاسم بن عبدالکریم کی بات سن لیں یا ان کو فون ہی کر لیں یا ویریفائی کرنے کی کوشش کر لیں بھئی ماننا نہ ماننا تو الگ بات ہے نا اور ان کی سٹیٹمنٹس ایسے آ رہی ہوتی ہیں نا جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں بھئی بلکل یہ اور پرسنیلٹی بلکل اور پرسنیلٹی گفتگو کا انداز سٹیٹمنٹ بیان کرنے کا ایسے بناوٹ ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر پبلکلی یہ نظر آتے ہیں اور پرسنل لائف میں یہ بلکل گرے ہوئے لوگ ہیں تو مفتی سید اتنان کا کخیل بھی ان لوگوں میں شامل ہے کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسن اللہ تعالی نے حق واضح کر دینا ہے امام مہدی خلافت پہ ہوں گے اللہ تعالی نے ان کو مسنت پہ بٹھا دینا ہے تو جن لوگوں تک سریحاً بات پہنچی ہے جنہوں نے مخالفت کی ہے یا جن تک بات پہنچی ہے اور انہوں نے جھٹلا دیا ہے یا جن تک بات پہنچی ہے اور انہوں نے توجہ نہیں دی عملاً انکار کیا ہے ان کی لسٹ ذرا لوگوں کے سامنے آ جائے ان کی لسٹ بھی سامنے آ جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کل ان کو دھوکہ نہ دے سکیں کہ ہم تو ساتھ دینے والے ہیں ہم سے تو پتہ نہیں تھا ان کا دجل لوگوں کے سامنے بالکل کلیر آ جائے تو یہ آپ نوٹ کر لیں مفتی ادنان کا کخیل کا نام بھی بزات خود میں اس کے پاس گیا اس تک بات پہنچایا یہ بندہ بھی امام مہدی کا حکم نہ مان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بعد کا انکار کر کے کفر کر چکا ہے اور یہ بات نوٹ کر لیں اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا اس کے لیکچرز لینا اس کی سیرت اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے کورسز پوری پاکستان میں چل رہے ہیں ان سب میں پارٹیسپیٹ کرنا بالکل غلط ہے اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے جمعہ پڑھنا ہے تو افیصل مسجد میں پڑھ لیں اس کے پیچھے پڑھیں جس کو حکومت کی طرف سے پوائنٹ کیا گیا ہے اس صورت میں چاہے اس کا قبلہ غلط بھی ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز اور جمعہ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے اپنی اپنی ڈیڈ اینٹ کی مسجدیں بنائے ہوئے ہیں خود کو مفتی ڈیکلئر کر کے اپنے اپنے فتوے جاری کر رہے ہیں اور خاص کر جو لوگ کفر کر چکے ہیں سریحاً ان کے پیچھے نماز پڑھنا جمعہ پڑھنا ان کے لیکچرز دروس لینا جائز نہیں ہے واللہ وعالم بسواب والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد